اللہ رحمان الرحیم میں ہوں فیضان حیدر اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایم ایم نیوز کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا وزر گلزار ڈی ایم ایم نیوز کے ایم ڈی ہیں جو کہ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ غزہ اور جو اسریل کی جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں کوچھ ان سے معلومات لیتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بھی دیکھتے رہیں جی شکریہ بہت شکریہ فیضان حیدر آپ نے ایک ایم ایشیوز اور انڈرنیشنل تاک پر مجھے بولنے کیا موقع دیا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک جو متنازہ جگہ ہے اور جہاں پہ جس کو اسریل کو بسایا گیا تھا وہ ریاستی ناجائز ہے اس کو تو میرا حیال ہے اکسی ختم کرنے کے لیے انڈرنیشنل لیول پر یہ قوام میں متحدہ موجود ہے اس کو اپنا سالسی کردار ادا کرنا چاہیے اس وقت غزہ میں نیتے انسانوں کا بچوں کا خواتین کا استحصال ہو رہا ہے وہاں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے کئی دنوں سے بجلی منکتہ ہے وہ بھی انسان ہیں بھوک سے ترپ رہے ہیں مر رہے ہیں ملوے کا ڈیر بن رہا ہے خربوں اربن اپائے کا نقصان کر دیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنی پوری مشنری پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے بمباری کر کے اس کو تیس نیس کر دیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ کہاں ہیں جو انسانی حقوق کے عالم مردار ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ جو چودری اور جاگنزار بنا بیٹھا ہے امریکہ وہاں پہ تو یہ سب کو چھکیوں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے آخر یہ انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے انسانی جانوں کا مسئلہ ہے یہاں بڑے بڑے ٹینک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا رہا اس مسئلے کو ایزی نہ لیا جائے اس کو تماشاں نہ بنایا جائے اس کو جنگ نہ بنایا جائے اس کو جنگ کے محول میں نہ دیکھلا جائے یہ عالمی اگر جنگ ہو گئی تو پوری دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا یا پہلی جو مسلمہ ہے پاکستان وہ ایٹمی قوت ہے اور سات دنیا میں ایٹمی طاقتیں موجود ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر خدا نہ خاصتہ کہیں سے کوئی کوئی غلطی ہوتی ہے تو پوری انسانیت پوری زندگی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی تو خدا رہے اس تباہی سے بچنے کے لیے انسانوں کی جانیں بچائی جائیں یہ نہ کیا جائے کہ مسلم غیر مسلم بلکہ یہ کیا جائے کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے اور انصاف اور بے انصافی کی جنگ ہے اور سب دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی کوئی تجاب ذات ہوتا ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے جس کو نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں انصاف پر فیصلہ کریں کوئی کسی کا علاقار نہ بنے کوئی کسی کو ڈی گریڈ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے ہمارا تو مطالبہ یہی ہوگا کہ یہ فرقہ واری ہے تاسویت معذبیت ان سب چیزوں سے نکل کر میں یہ میرا ذاتی رائے بھی ہے خواہش بھی ہے انسانیت کی بنیاد پر اس دنیا کو امن کا گوارہ بننا چاہیے اور جو لوگ طاقتوار ہیں جو عرباب اختیار ہیں اور جن کے پاس اختیارات ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت کے اور انسانیت کے دشمن ہیں ان کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور ان دونوں فریقین غزہ فلسطین اور اسرائیل کو روک کر ان کو مذاکرات کی محض پر لانا چاہیے اور لاکار ان کے مذاکرات تصویہ طلب اور ایک اچھے انداز میں حل کی جائیں تاکہ دونوں فریقین اس پر راضی ہوں